نحمده و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برفانا لک ذکرک صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی کریم علمین السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَالَعَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتْمَ النَّبِيِّينَ تاریخ لبیق یا رسول اللہ تاریخ لبیق پاکستان کے تمام ذمہ داران تمام شاکان مصطفیٰ علیہ تحییت و سنہ آپ حضرات نے جس انداز میں نبی علیہ السلام کی عزت عبرو پر پیرہ دینے کے لیے پندرہ نومبر کو لیاقت باغ سے ہوتے ہوئے فیض آباد پہنچے ہیں حضرت ابو عیوب انصاری نے پوری رات پیرہ دیا تو میرے آقا نے فرمایا یا اللہ محفظ ابا عیوب کما باتا يحفظ نیح یا اللہ ابو عیوب انصاری نے جیسے پوری رات میرا پیرہ دیا یا اللہ ہمیشہ ان کی تو حفاظت فرما اور جو تم ہمارے لئے تاریخ لبائک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو یہ آپ کے لئے مناسب نہیں ہے میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں صدہ بادشاہی میرے رب کی ہے وفاہ موختی عظمہ بقار دیگران کر دی وفاہ تم نے اسلام سے سیکھی مراد یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ جگہ ہے اور اس کے لئے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی وفاہ موختی عظمہ بقار دیگران کر دی اور ربودی از گوہرِ ما نصارِ دیگران کر دی ہیرِ جوائرات تم یہاں سے لوٹتے ہو اور وہ نچاور غیروں پر کرتے ہو صدہ بادشاہی میرے رب کی ہے اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ پھر تمہیں بھاگنے کے لئے اللہ کے غزب سے جگہ بھی نہ ملے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی یا آسمان کیسے کیسے آپ کو جو بھی حضور نے فرمایا مومن وہ اس دل تو ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چیرہ نوچ رہی تھی تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو پھر لبیک کے نعرے کی اوپر تم مارتے ہو ان کو جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنے اور عدالت آپ یہاں بھی لگنے والی ہے صدا یہ نہیں رہنا صدا نہیں رہنا یہ تمہیں تمہاری ایجنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی ہم بیسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں تمہارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کیوں جھوٹ بولتے ہو فنجل لانت اللہ علی القاضی بھی کیوں جھوٹ بولتے ہو یہ چمکتے ہوئے چہرے یہ سارے یہ سعدات حافظ کاری آپ ان سے اگر پوچھ لیں آپ کا کیا مطلب ہے کیوں جا رہے ہیں ہم آپ کو بدا دیتے ہیں کیوں جا رہے ہیں میں نے ادھر بھی تو وہی تقریر کی کراچی میں بھی وہی کی چڑھتی ہے جب فقر کسان پہ تیغ خودی تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتو سمیت داخل ہوتے ہو اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قرار علماء اور سعدات کو اور علمان رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا من آزا مسلم ان فقد آزانی حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو یہ میں بلکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے جو یہاں مخبر بیٹھے ہیں جھوٹ جھوٹ ہی ہے ہسید کو ینجی والکذب و یولک بہتر سال تم نے جھوٹ بولانا تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی نہ ہماری اشیاں کی وقت رہی کہتا ہے یہ پاکستانی بنی ہوئی ہے چھوٹو 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 یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے ان کو لینڈ میں لگا گیا گیراؤ جلاو بندے مارنا اور دکانیں لوٹنا ہمارے کروڑوں میں حصے میں بھی کسی کارکن کے دل میں بھی نہیں آئی کل جو ظلم تم نے کیا یہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہے اور رات چار بجے سے لے کر صبح نو بجے تک ایک دن تو عدالت لگنی ہے کوئی بات انشاءاللہ یہ بات تو بھی بھردو ہے یہ کوئی مسئلہ ہے یہ تو ہونا تھا اللہ تعالیٰ پھر ایسی اتایا علامتن البلایا جو اللہ کے نامات ہوتے ہیں وہ تکلیفوں کی پشت پر سوار ہو کے آتے ہیں نہ کوئی کمارہ کارکن اس قسم کی جو نہ وہ باتوں میں ملوث ہے تو اب ہمیں بتائیں میں بھی موجود ہوں شاہ جی موجود ہیں اے موجود ہیں نتشاہ جی موجود ہیں ہمارے سرپرست عالم موجود ہیں ہمارے شاہ جی آگے بیٹھے ہیں سید زہیر الحسن شاہ صاحب موجود ہیں آپ کو کیا مسائل ہے ہم سے وہ جو درد ہے نا وہ اصل بتائیں آپ کو وہ بتائیں وہ درد تو ہے جا وہ تو قیامت تک رہنے ہیں اور یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن وَمْتَعْزُ الْيَوْمَا يُحَا الْمُجْرِمُونَ مِنْ تُم بھی کھڑے ہو جائے اور اس دن پھر وَيَوْمَا يَعْدُ الظَّالِمُ وَعَلَىٰ يَدَحْ اس دن پھر اپنے ہاتھ کٹھو کے ہائے ہم نے لبیق والوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیے تھے لیکن آج لے ان کی پناہ کوئی ہمارے مقاسد ایسے نہیں ہے آپ کوئی جنسیاں غلط رپورٹ دیتی ہیں اور انشاءاللہ یہ قیامت والے انگلیاں بھی بول پڑیں گی جو تم ہمارے خلاف جھوٹ لکھتے ہو نا کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے یہ دشت دردی کرنا چاہتے تھے ہمارے یہ مقاسد میں بات نہیں ہے ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ بس افیر نکال دو بات ختم ہم نے کیوں اس کو آگ لگانی ہے ہم تو یہ جو ادھر کھڑے ہیں نا وہ رخت کا پتہ کٹنے کیلئے بھی ہم تیار نہیں ہیں اب تم ہم سے کون سا سند لینا چاہتے ہو وہ ذرا سند اکتیار کر کے مجھے بھی لہر بھیج دینا کہ پاکستان کی اس طرح بندہ محبے وطن ہوتا ہے یہ سند ہے اس کی ہمارے اشاءال صاحب کو بھیج دینا اور ہم پھر آپ کو اس پر سین کر کے بھیج دیں گے کہ محبے وطن وہ ہوتا ہے میں آگے حضف کر رہا ہوں سارے ہاں محبے وطن کون ہوتے ہیں میں حضف کر رہا ہوں ساری باتیں ہاں جی یہ باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور حضور کی عزت کے لیے ہم باہر نکلے ہیں تم نے ڈاکہ مارا ووٹوں پر ہم نے کوئی اتجاج کیا کہ کچھ بھی نہیں کیا اہندہ بھی ڈاکہ مارو گے تو کیا کرو گے صدہ تم نے رہنا ہے حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے یہ شاہ صاحب جو گفتگو کی ہے نا اقبال کلندر الہوری کہتا ہے ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسے ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہے وہ جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیل ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہے اللہ جو ذکر کی گرمی سے شمہ کی طرح روشن جو فکر کی صورت میں بجلی سے زیادہ تیز ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہے ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہے غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودوں میں یہ سارے یہ آپ کل میں نے جب آپ کا منظر دیکھا نا تو میں نے کہا صدیوں گزر گئی ہیں آپ نے جو وہاں کا منظر بنایا نا یہ بنانے سے نہیں بنا بات کہیں اور سے آگئی تاجدار ختم نبو اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھیں اللہ نہ کرے کوئی وقت آیا تو یہ سب سے پہلے یہی ہوں گے لوگ اور میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں ان حضور کے غلاموں سے نہ الجو ان حضور کے غلاموں سے نہ باقی رہ گیا ہندووں کا مسئلہ تو ہمیں کتب منار بھی کتب الدین ایبک چھوڑ کر گیا ہے دیلی میں دیلی دی جہاں میں مسجد بھی ساڑی ہے آگرہ دہ تاج محل بھی ساڑا ہے بابری مسجد کا ساتھ جو تم نے کیا اس کا بدلہ تو ہم نے لینا ہے اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے لبے یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ آپ کو بھی ہماری سمجھ نہیں آئی اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے آپ کو سمجھ عطا فرمائے اکبال کی گل کر گیا حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا اور جو آپ کر رہے ہیں دین حاد سے دے کر اگر آزاد ہو ملت رسول اللہ کی عزت پر بات بن گئی اور پھر قبر کے اندر رسول اللہ نے پوچھ لیا آن جی وہ آئے تھے تو آپ بجائے اس کے ان کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں آپ ان کو مارتے رہے آپ ان کے خلاف پرچے کٹتے رہے اس طرح نہ کریں آپ کی بڑی میربانی ہے عام سے بڑا کوئی بے وطن کوئی نہیں اور عام سے بڑا کوئی رسول اللہ کے دین کی بات کرنے والے بڑے بڑے ہیں میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں یہ نہیں میں کہتا بڑے بڑی دنیا موجود ہے میں تو اب بھی نیچے بیٹھنا تھا ان حضرات نے کہا نہیں اوپر بیٹھے ان حضرات نے کل جو قیادت کی ہے آپ حضرات کی اور آپ نے جو قربانیاں دی ہیں صدیوں کے بعد لوگ کہیں گے نہیں یہ ایسے ہو نہیں سکتا نہیں ہو سکتا ایسے ہو سکتا میڈیا والے ہمارے اپنے بچے ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ قیامت والے دن حسل محفظ صدور بھی ہوگا میں اس وقت سینے میں کیا سوچ رہا ہوں آپ کیا ہیں یہ بھی راز نکال کر رکھ دیئے جائے تو اگر یہ تمہارے باتیں حضور کے کام نہ آئیں تمہارا یہ کیمرہ یا تو ہم غلط کام کر رہے ہونا تو پھر آپ بالکل ہمارے خلاف بات کریں جب صرف بات رسول اللہ کی عزت کی ہے آپ آگے لگے نہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ آگے لگے ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی بھی آگے لگے ہماری ویلچیر پیچھے رہ گئی ہمارے یہ قائدین پیچھے رہ گئے تو بات کرنا اس طرح نہ کریں ہمارے ساتھ یہ در جو بیٹھے ہیں نا وہ درد دل رکھنے والے کوئی پاکستان کے بارے میں وہ ہماری بات اگر ان کے کان صحیح ہیں تو وہاں تک پہنچائیں لوگوں کے گھروں میں سیڑھییں لگا کے داخل ہونا پتہ ہے نا رسول اللہ کنی فرما رہے تھے تو ایک بندہ آیا تو اس نے دستک دی تو پھر وہ جو دروازے کے سراخ ہیں انہوں نے پھر وہاں سے دیکھا تو رسول اللہ وہ کنگی لے کر جلدی سے آئے فرمایہ قریب تھا کہ میں اس کی ہاں کے نکال دیتا عامنے جن کا کلمہ پڑھا ہے نا تم نہ کسی عورتیں دیکھتے ہو نہ بچیاں دیکھتے ہو نہ بچے دیکھتے ہو نہ مسجد دیکھتے ہو اور یہ میڈیا والے قیامت والے دن مسجدیں تو اٹھا کر رکھ دی جائیں گی لیکن میڈیا کے سمان نہیں رکھا جائے گا یہ ان پلڑوں میں رکھا جائے گا اس دن پھر کیا ہوگا آپ کم از کم مسجدوں کے تقدس کا تو خیال کریں کہ بھئی جو تو سمیت مسجدوں میں داخل ہو جائے گا ایک وہاں دروازہ توڑا گیا تو پورا میڈیا چیخا یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے کتنے مسجدوں کے دروازے انہوں نے توڑے کتنی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا کتنے اماموں کو اٹھا لیا گیا کتنے خطیبوں کو اٹھا لیا گیا اس جرم میں کہ لبیک کا نعرہ لگانا ہے یہ تو لگنا ہے میرے آقا و مولا اٹھنی پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے ہیں یہ ہمارے لئے تھا ورنہ وہاں اس اٹھنی نے کیسے فسلنا تھا اٹھنی فسلی حضرت طلح بن عبیداللہ چھلانگ لگا کر رسول اللہ کو جا کے ہاتھ رکھا جالن اللہ و فدا کے یا رسول حضور آپ کی اٹھنی کیوں فسلی میں جو قربان ہونے کے لئے صرف اٹھنی فسلی تو اتنے بڑے واقعات ہو گئے اور تم ہمیں لالا پپی دیتے ہو ایسے ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا حضور کی عزت پر پہرہ دو ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ بھی رسول اللہ کی ناموس کے محافظین کی لین میں آ جائیں توجہ آپ اس لین میں لگ جائیں جس میں نور الدین لگا ہوگا آپ اس لین میں لگ جائیں جہاں صلاح الدین لگا ہوگا آپ اس لین میں لگ جائیں جہاں محمود غزمی لگا ہوگا شہاب الدین محمد غوری لگا ہوگا کیوں اس طرح اپنی دنیا آخرت برباد کر رہے ہو پھر اور جو نکلتے ہیں آپ ان پر بھی ظلم کرتے ہو اس کی اجازت نہیں ہے ناپنی نالیکیاں تاریخ لبیک کے اوپر ڈالتے ہو اور چوکوں میں کھڑ کے آدھے گھنٹے کے لیے اتجاج کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوتے کشمیر آزاد ایسی ہونا ہے جیسے مکہ فتح ہوا جیسے بدر فتح ہوا آدھا گھنٹہ کارپوریشن کے بندے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی ختم ہو گئے آدھے گھنٹے میں کارپوریشن کے بندے نے تابعا نہیں تنہا لینی ہے باز آجاؤ تم بتاؤ جو درد ہے وہ ہمیں بتاؤ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا وہ تو یہی ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی قید عظم محمد علی جناع اور علامہ اقبال کلندر اللہوری لیاکت علی خان حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی سید ابو الحسنات قادری مولانا مصطفیٰ رضا خان مولانا عامد رضا خان اگر ان کے کوئی اور مقاصد تھے تو ہم نہیں سمجھ سکے آپ ہمیں لاکر دکھائیں اس طرح نہ کریں پاکستان ہمیشہ جو قوم بنیادیں چھوڑ دیتی ہیں وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں بنیاد پر ہی تو ہم کھڑے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ اور پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا ان مقاصد کے ساتھ ہمارے ساتھ باتیں سنا کریں اور جھوٹا بندہ جھوٹا ہی ہوتا ہے جھوٹیاں خبران تھے قدی بھی تو انہوں حق نہیں بندہ پتہ ہے دا کتنی قیامت انہوں سزا لبنی تو انہوں ایک آل رسول تسی انہوں نے جناب جا کے انہوں نے موہ دے تسی جھوٹیاں مارنے اور لوگاں دے تُو لبیک کیوں کہنا یہ تو کمال ہے یہ تو گو بھی کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ ارنی بھی کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ صحابہ بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول اور تم موہ پر جھوٹیں مارتے ہو آپ کی کس نے تعلیم کی پھر تم علماء کو تانے دیتے ہو کہ دین دے ٹھکے داراں ہسی دین دے ٹھکے دار نہیں لیکن چوکی دار ضروراں تسی ٹھکے دار ہو جی شاید نہیں تسی بس تسی ٹھکے داراں وہاں چوکی داراں اب یہ لفظ تمہیں کون پڑھاتا ہے کہ تم علماء کو دیکھ کر کہو تم دین دے ٹھکے دار ہو شرمیں مارے میں اندر وڑی ہیں تم سمجھائیں میں کوڑھ رہی ہیں یہ کیا بات یہ کیا ہے ٹھکے داری تو کبھی بھی ہم نے دعوے نہیں کی یا کبھی کہاؤ تو بتاؤ ہم نے ٹھکے داری کی دعوت کی دعوے کی ہم نے ہم نے کبھی بھی نہیں کہا ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں اور رسول اللہ کی عزت کی بات کرتے ہیں اور اگر اس یہ جو مجمع ہے اور یہ جو عاشقانِ مصطفیٰ ہے اس کے مقابلے میں آپ کے پاس دنیا میں کوئی بندے ہے نا تو وہ میرے سامنے لاؤ یا رسول اللہ لیسے روی ہیں اَنَا اَشْتَيَن يَسِفَلِي مِنْ عَشَيَنَ تَعْلَقُ بِهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَخْمًا مُفَخْمًا يَتَلَىٰ لَوْوَجُوْتَلَىٰ لَوَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ اَتْبَلَ مِنَ الْمَرْبُوِ وَاَكْسَرَ مِنَ الْمُشَزَّبِ عَزِيمَ الْعَامَدِ رَجِلَ الشَّارِ اِن فَرَقَ تَعْقِيدَةٌ فَرَقَهَا وَإِلَّا فَلَا يُجَعْبِذُ شَارُهُ شَحْمَةَ وَزُونَهِ اِذْهُ بَبَفَّرَهُ وَزْهَرَ اللَّهُ وَانْوَاسِعَ الْجَبِينَ اَزَجَّ الْحَوَاجِبِ سَوَابِ غَمٍ غَيْرِ قَرْنٍ بَيْنَوْا عِرْقٌ يُدِرُّ وَالْغَدَبُ وَاقْنَ الْعِرْنِينَ لَهُ نُورٌ يَحْسِبُهُ مَنْ لَمْ يَتَعَمَّلُ وَشَمَّكَ السَّلِّحْيَا سَحَالَ الْخَدَّئِن دَلِيَ الْفَمِ مُفَلَّجَ الْحَسْنَانِ دَقِيقَ الْمَسْرُبَتِكَ عَنَّ عُنُوْكَ عُجِيدُ دُمْيَدٍ فِي صَفَائِ الْفِدَّى مَوْتَ دِلُ الْخَلْقِ بَادِنُ مُتَمَاسِقُن سَوَابُ الْبَطْنِ وَالْصَدْرِ عَرِيدُ السَّدْرِ بُعِدُ مَا بَيْنُ مَنْكِ بَيْنِ دَخْمُ الْقَرَادِيسِ اَنْوَرُ الْمُتَجَرَّدِ مَوْصُولُ مَا بَيْنَ الْلَبَّدِ وَالْصُرَّةِ بِشَارِ يَجْرِيقَ الْخَطِ عَرِيَ السَّدْيَئِنِ وَالْبَطْنِ مِمَّا سِوَى ذَلِقَ عَشَرُ الزِّرَاعِينِ وَالْمَنْكِ بَيْنِ وَعَالِ الصَّدْرِ طَوِيلُ الزَّنْدَئِنِ رَحْبُ الْرَاحَةِ شَسْنُ الْكَفَّئِنِ وَالْقَدَمَئِنِ سَائِلُ الْأَطْرَافِ وَقَالَ شَائِلُ الْأَطْرَافِ خَمْسَانُ الْأَخْمَسَئِنِ مُسَيِّحُ الْقَدَمَئِنِ يَنْبُوْ عَنُمَ الْمَاوِذَا زَالَ زَالَ قَلْعًا يَخْتُ تَكَيِّفًا وَيَمْشِيحًا وَنَنْزَرِيُ الْمِشْيَدِ اِذَا مَشَاهُ كَانَّمَا يَنْحَدُّ مِنْ سَبَبٍ وَإِذَا الْتَفَدَ جَمِيعًا خَافِدُ الطَّرْفِ نَظَرُ إِلَى الْأَرْضِ اَكْسَرُ مِنْ نَظَرِي الْسَّمَاهِ جُلُّ نَظَرِي الْمُلَاحَزَتُ يَسُوقُ أَصْحَابَهُ يَبْدَوْ مَلَّكِيَ السَّلَاءُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ حَنِلْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنهُمَا قَالَ سَالْتُ خَالِيْنْدَ مَنَابِيْ عَالَ وَقَانَ وَصَّافَنَ قُلْتُ سِفْلِي مَنْتِقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ وَسَلَّمْ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ وَسَلَّمْ متواصل اللحظان دائم الفکرتِ لَيسَتْ لَهُ رَاحَةٌ طَبِيلَ السَّكَتْ لَا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ يَفْتَتِخُ الْقَلَامَ وَيَخْتِمُهُ بِعَشْدَاقِ وَفِي رَوَايَةٍ بِسْمِ اللَّهِ وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِ الْقَلِمْ قَلَامُهُ فَصْلٌ لَا فُضُولٌ وَلَا تَكْسِيرٌ لَيْسَ بِالجَافِي وَلَا بِالْمُحِينَ يُعَزِّمُ النِّعْمَةَ وَإِنْدَقَّدْ لَا يَزُمُّ مِنَا شَيَا غَيْرَا النَّوْ لَمْ يَكُنْ يَزُمُّ زَوَاقًا وَلَا يَمْدَحُهُ وَلَا تُغْدِبُهُ الدُّنِيَا وَلَا مَا كَانَ لَهَا فَيْرَا تُعُدِّيَ الْحَقُّ لَمْ يَكُمْ لِغَدَبِي شَيَنْ حَتَّى يَنتَصِرَ لَهُ وَلَا يَغْدَبُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَنتَصِرُ لَهَا وَلَا يَذَا عَشَارَ عَشَارَ بِكَفِّي قُلْ لِهَا وَلَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا وَلَا تَحَدَّصَ اِتَّصَلَ بِهَا وَدَرَبَ بِرَاحَةِ الْيُمْنَا بَطْنَئِ بَحَامِ الْيُسْرَا وَلَا غَدِبَ عَعَرَدَ وَعَشَاحَ وَلَا فَرِحَ غَدَّ تَرْفَهُ جُلُّ دِحْكِ تَبَسُّمُ يَفْتَرُ عَمِّسْ لِح حَبِّ الْغَمُونَ حَبِّ الْلَشْفَارِ جَلِيلُ الْمُشَاشِ وَالْكَتِتِ عَجْرَ دُّزُو مَسْرُوبَةٍ شَسْنُ الْكَفَّئِينَ وَالْقَدَمَئِنِ اِذَا مَشَا تَقَلَّعَكَ عَنَّمَا يَنْحَدُّ مِنْ سَبَبْ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعَاهُ بَيْنَ كَتِفَئِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ عَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا وَاسْدَقُ النَّاسِ لَاجَةً وَأَلْيَنُهُ مَعْرِكَةً وَأَكْرَمُ مَشِیرَةً مَرَّا وَبَدَاهَةً حَابَا وَمَنْ خَالَتَهُ مَعْرِفَةً حَبَّا يَقُولُ نَائِتُهُ لَمَّرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِسْلَاهُ عَلْحَسَنُ بَنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنهُ مَا قَالَ صَالْتُ خَالِهِ عِنْدَى آبِي حَالَا وَقَانَوَ الصَّافَنْ عَنْحِلِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمُ عَشْتَيَنْ يَسِفَلِي مِنْهَا تَعْلَكُ بِي فَقَالَ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن یتلال وجو تلال والکمر لیلت البدر فذکر الحدیث بطولی قال الحسن فکتمت الحسین زمانا سم حدستو ووجدتو قد سبکنی لئے فسالو اما سالتو ووجدتو قد سالا باو اما دخلی وام مخرجی وشکلی فلم یدامنو شیع قال الحسین سالتو بیان دخول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کان ادعوہ الى منزلہ جزا دخولہ سلاسة اجزا جزا للہ عز وجل و جزا لأہلی و جزا لنفسی سم جزا جزا بینہ و بین الناس فیرد ذالک بالخاصت علی العام و لا ید خرانم شیع و کان من سیرته فی جزیل امت ایسا رعال الفضل بیزنه و قسمه علا قدر فضلهم فی الدین فمنهم ذو الحاجت ومنهم ذو الحاجتین ومنهم ذو الحوائج فیتشاغلوا بهم ویشغلهم فیما يصلحون والامد من مسئلتهم عنہ و اخبارهم باللذی انبغی لہوں و یقولوا لیبلغ شاید منکم الغائب و ابلغونی حاجتم اللہ یستطیب لاغها سبت اللہ قدمی یوم القیامت لا يذکر عندو اللہ ذالک و لا یقبل من احد غیرا یدخلون روادم و لا یفترقون ان اللہ عن زواق و یخرجون دل دن یعنی علی الخیر قال فسالتو هم مخرجی کیفہ کان یسنو فی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخزن لسانو اللہ فیما یعنی و یعلفهم ولا ینفرهم و یکرم کریم کل قوم و یبلیہ علیہم و یحذر الناس و یحترس منهم من غیر ان یتوی علا حد منو بشره و خلوقا و یتفقد اصحابه و سال الناس عما فی الناس و یحسن الحسن و یقوی و یقبح القبیح و یوحی موتدل الامر غیر مختلف فی لا يغفل مخافتا یغفلو او یملو لکل حال عندو و تعدو لا یکسروان الحق ولا یجاوزو الذین یلونه من الناس خیار مفضلون عنده اعموهم نصیحا و آزم من دو منزلتا نحسنه مباساتا و مبازرا قال فسالتهم مجلسه قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقوم ولا یجلس الا علیہ ذکر و ایز انتہا الی قوم جلس حیث ينتہی المجلس و یعمر بذالک یعطی کل جلسائی بنصیبی لا یحسب جلیس و ناحدا اکرم علیہ منه من جالسو و فابدو فی حاجت سابر حتی یکونه والمنصرفان هو من سالو حاجا فلم یردو الا بها او بمیسور من القول قد وسیع الناس بستو و خلقو فسار لهم اوان فسارو عندو فی الحق سوا مجلسو مجلس علم و حیائی و سبر و امانا لا ترفو فی الاسبات ولا تبنو فی الحرم ولا تنسا فلطاتو متعادلین یتفادلون فی بالتقوى متواضعین یوقرون فی الکبیر و یرحمون فی الصغیر و یؤسرون ذا الحاجت و یحفظون الغریب موسیقی موسیقی